بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں سپریم بولا پاکستان نے مونان ریسٹرون پر ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اس فیصلے میں سپریم بولا پاکستان نے کیا کہا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں تو منافقت ہو رہی ہے آپ نے پہلے تو ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کون سا وعدہ کیا تھا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست دیں چینل کو سبسکرائب کریں ضرور بجا دیجئے گا تو یہ تمام در چیزیں جب سپریم بولا پاکستان میں ایک تو پہلے عدالت نے ایک فیصلہ سنایا اس پر سپریم بولا پاکستان میں نظر ثانی اپیل لائر کی گئی مولان ریسٹرون کے منتظمین کی جانب سے یا پھر مالکان کی جانب سے لیکن اس پر عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے پہلے فیصلے پر آیاتے ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر سپریم بولا پاکستان نے نیشنل پارک ایریا میں قائم مونال ریسٹرونٹ لا مونتالا گلوریا جیز سمیت دیگر ریسٹرونٹ کو ہٹانے کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی ہیں یہ سپریم بولا پاکستان کا فیصلہ ہے سپریم بول کی جانب سے نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اب عدالت نے اس فیصلے میں کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے جو چیدہ چیدہ نکاح میں وہ رکھ دیتا ہوں عدالت نے مونال ریسٹرونٹ اور دو ہم نے نام لیے کہ لا مونتالا گلوریا جیز ہو سکتا ہے میں کسی نام کے تلفز میں غلطی کر رہا ہوں لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کے مطابق اس کو پڑھ رہا ہوں سپیم کورٹین نیشنل پارک ایریا میں قائم ریسٹرونٹ کے حق میں دی گئی آپزربیشنز واپس لے لی ہیں آپزربیشنز واپس لے لی ہیں جبکہ عدالت نے مونال سوید دیگر ریسٹرونٹ کو کسی اور مقام پر لیز کے وقت ترجی دینے کی آپزربیشنز بھی واپس لے لی آپزربیشنز کیوں آپزربیشنز واپس لے لی ہے اسی لیے چونکہ کوئی خلاف برزی کی گئی ہے کس کی جانب چکی گئی ہے مونال ریسٹرونٹ یا پھر اس کی انتظامیہ کی جانب چکی گئی ہے اچھا پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے کوئی آٹھ نو ہزار جو ملازمین ہیں یا پھر آٹھ نو سو جو ملازمین ہیں مجھے اس کی ایکزیکٹ عداد نہیں پتا لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بے گر ہو جائیں گے بے اوزگار ہو جائیں گے تو اس بارے میں کچھ آپ نے سوچا ہے عدالت کوئی اس کا متباتل جو حل ہے تو اس پر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں مونال ریسٹرونٹ ہے تو کوئی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو جائے گا بارہ فیصلے میں نے بتایا گیا ہے کہ مونال ریسٹرونٹ لا مونتانا پہلے میں لا مونتانا کہہ رہا تھا لا مونتانا اور دیگر ریسٹرونٹ نے رضا کارانا طور پر تین ماہ میں تین مہینوں کی مدت مانگی تین ہونے اور یہ کہا تھا کہ ریسٹرونٹ ختم کر دیں گے اور کیوں بھئی یہ کیونکہ نیشنل پارک ایریا میں قائم ریسٹرونٹ ہے اچھا پہلے ان کو کیوں بنانے دیا گیا پہلا سوال یہ کہ یہ جب بنے تو ایسے کیسے کیا یہ تب نیشنل پارک ایریا نہیں تھا بلکل تھا لیکن تب بنانے کی اجازت جس نے دیئے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جانے جائے کیونکہ یہ کسی کی بھی ایمان کے بغیر یا کسی کی ملی بھکت کے بغیر یہ کام ہونا بڑا مشکل ہے برن یقین دیانی کے باپوجود یہ عدالت کہہ رہی ہے یقین دیانی کے باپوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق ہے عدالت کہہ رہی ہے جب آپ نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کا فیصلہ مان رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ کہاں سے لے کر آئیں کہ نہیں نظر ثانی دوبارہ یہ تو نہیں ہو سکتا یہ عدالت نے کہا ہے اور رضا کرانا طور پر تین ماہ میں ریسٹرون ختم کرنے کی یقین دیانی کے بعد نظر ثانی دائر کرنا توہین آمیز ہے عدالت کہہ رہی ہے کہ جب دیکھیں ایک مثال ہے کہ ایک بندہ ایک بندے کو یہ یقین دیانی کروائے کہ بھائی یہ والا جو میرا ریسٹرون لینپ میں اس کو گرا کے یا پھر اس کو دوسری جگہ منتقل کرنا ہوں مجھے کچھ وقت کیا ہے تین مہینے چاہیے چار مہینے چاہیے اور وہ بندہ کیا چھئی گئے تو میں یہ وقت بھی دیا اس کے بعد اس بندے کے خلاف کوئی بندہ عدالت گیا یا پھر اس کو آپ عدالت ہی سمجھیں تو عدالت کو آپ نے کہا ہے کہ ہم تین مہینوں کے بعد یہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہی ہم عدالت سے کہتے ہیں کہ دوبارہ دیکھنے یا اس بندے کو پھر آپ گئے ہیں ہم دوبارہ دیکھنے ہیں یہ بڑا مشکل ہے سپریم گورڈ نے سی ڈی اے کیپیٹل لیبلیپمنٹ آتھورٹی کو کہا کہ ان ریسٹورنز کو دیگر علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر لیز دی جائے عدالت نے قرار دیا کہ کسی اور مقام پر ریسٹورنز کی لیز میں نیشنل پارک ایریا کے ریسٹورنز کو ترجیح دی جائے عدالت نے کہا ہے کہ باقی جو ریسٹورنز ہوں لیز کے موقع پر یہ والی ریسٹورنز ہونا ان کو پہلے آپ لیز میں ترجیح دیں گے تاکہ ان کا معاملہ یہ جلد حل ہو سکیں تو دیکھیں عدالت اپنے نئی کلیر ہے اور اس کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئیم بخاری صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد پاہد عیسیٰ صاحب نے جو تلخ کلامی ہے وہ بھی ہوئی تھی وہ اسی کیس میں ہوئی تھی جو مارگلہ نیشنل بارک سے کمیشنل سرگرمیاں ختم کرنے کا جو کیس تھا برحال فیسلے میں بازے کیا گیا کہ سپریم کولڈ بیز کے عمل میں ترجیح دینے کے اپنے فیصلے کو حضف کرتی ہے اس لیے سپریم کولڈ کے فیصلے پر مننوان عمل کیا جائے پہلے سپریم کولڈ یہ کہا کہ بھئی ترجیح منیادوں پر یہ کیا جائے لیکن اب سپریم کولڈ میں بازے کیا ہے کہ سپریم کولڈ بیز کے عمل میں ترجیح دینے کے اپنے فیصلے کو حضف کرتی ہے اس لیے سپریم کولڈ کے فیصلے پر مننوان عمل کیا جائے اب کے اس کا جو پسمندر ہے وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسلام آباد آئیکن نے گیارہ جنوری دو ہزار بائیس کو حکومت کو مارگلہ کی خوبصورت پہاڑیوں پر واقعی مونان ریسٹون کو سیل کر کے اسے قبضے میں لینے کا حکم دیا تھا یہ گیارہ جنوری دو ہزار بائیس پاکستان تحریہ انصاف کی حکومت تب یہ دیا گیا تھا حکم عدالت انتظامیہ کو مارگلہ ہلس نیشنل پارک میں آٹھ ہزار آٹھ ہزار چھہ سو اکڑ زمین کے حقیقی مالک کی نشاندہی کرنے والے بیان کو جمع کروانے کا بھی حکوم دیا تھا یہ کہا تھا کہ بھئی اس کا جو اصلی مالک ہے کیا اس کی جو اصلی مالک ہے وہ سرکار ہے یا اصلی مالک یہ جو ریسٹرونز کے مالکان ہیں کہ یہ ہے کون ہے اس کا اصلی مالک اس زمین کا یہ بتلایا جائے تو عدالت اپنے فیصلے میں اب دیکھئے گا سنیے گا اپنے فیصلے میں اسلام آباد آئیکوڈ نے قرار دیا تھا کہ مونال ریسٹرون کی انتظامیہ اور سی ٹی اے کے درمیان لیز کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے یہ جو قائم تھا ریسٹرون یہ لیز کی وجہ سے قائم تھا اب لیز ایکسنٹ نہیں ہو گئی نہیں ہوئی تو یہ معاہدہ ختم ہو گیا اب مونال ریسٹرون کی انتظامیہ اور سی ٹی اے کے درمیان لیز کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے عدالت نے تیس ستمبر دوہزار انیس کو مونال ریسٹون اور میلٹری سٹیٹ اوفیسر کے تحت کام کرنے والے میلٹری ونگ ری ماؤنٹ ریٹرنری اینڈ فارمز ڈیریکٹریٹ اے آر وی دی کے درمیان ایک معاہدے کو بھی کل ادم قرار دے دیا تھا اور عدالت نے کہا تھا یہ معاہدہ اپلیکیبل نہیں ہے یہ معاہدہ ہم نہیں سن چکتے اب اس کی بات سنیں کہ یہ کیا ہوا ہے کہ بائیس مارچ دوہزار بائیس اس کے بعد کی بات ہے سپریم کورٹ نے اسلام آباد آئے کورٹ کے گیارہ جنوری کے کیپٹل ڈیبلپمنٹ آتھارٹی سی ڈی اے اور اسلام آباد وائل لائف مینجمنٹ بورٹ کو ریسٹون کو قبضے میں لینے اور اس کے اطراف کے علاقوں کو سیل کرنے کے فیصلے کو معاہد تل کر دیا عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا یہ سپریم کورٹ پاکستان یہ سپریم کورٹ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں کہ جب مونال ریسٹون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اس کو لیز پر تین مہینوں میں تو یہ تمام تر چیزیں ہوئیں کہ جب سپریم کورٹ سے پہلے آئے کورٹ میں گیا اور پھر سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ یہ فیصلہ ہم سنا رہے ہیں آپ اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں تین مہینوں کی مدد چاہیے تین مہینوں کی محلت چاہیے عدالت نے کہا آپ لے لیں تین مہینوں کی محلت لے لیں اور عدالت نے یہ بھی کیا کہ میں یہ ترجیب بنیادوں پر ان کی لیز کی جو معاملاتیں وہ حل کیے جائیں اور اب عدالت نے اس کو بھی واپس لے لیا ہے تو یہ اب تک کی جو صورتحال ہے ہم نے سوچا کہ آپ نے سامنے رکھیں اور اب مونال ریسٹون کی انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو مشکل ہے یہ تو ہم نہیں کر سکتے یہ نہیں ہو سکتا جس پر عدالت نے باقاعدہ برہمی کا اظہار کرتے تھے کہا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا یہ تو عدالت کے ساتھ مزاق ہے یہ تو عدالت کی توہین ہے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوتی اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دیتی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا